پانچی جماعت کے پیارے بچوں عیسیٰ صابریکہ سلام ہم پڑھ رہے ہیں گفتگو کے آداب اس سبق میں ہم نے پہلے پڑھا کہ ہمیں بات بہت اچھی طرح سے کرنی چاہیے نہ زیادہ زور سے بولنی چاہیے نہ زیادہ دھیمی آواز میں بولنی چاہیے اور نہ زیادہ تیز تیز اور نہ زیادہ بہت زیادہ رک رک کے بولنا چاہیے اور کسی کی بات نہیں کٹنی چاہیے جب ہمیں کچھ بولنا ہو کسی کے بات کی بیج میں تو پہلے اسے معافی مانگنی چاہیے پھر بولنا چاہیے اب آگے پڑھتے ہیں گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا سخت الفاظ بولنا گڑ گڑانا سخت الفاظ بولنا ہوتا ہے سخت الفاظ یعنی اچھے الفاظ نہیں ہو کر تو برے الفاظ ہوتے ہیں ان کو سخت الفاظ کہا جاتا ہے یعنی جس سے غصہ آ جائے گڑ گڑانا ہوتا ہے رونا دھونا ہاتھ جوڑ کر بات کہنا بے حیائی بے حیائی ہوتا ہے بے شرمی کی بات اور مسخرے پن کی باتیں مسخرے پن کی ہوتے ہیں جھوک عجیب عجیب جھوک کرتے ہیں نا کچھ لوگ اپنے آپ کو جھوکر بناتے ہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا اپنے موہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے غیر شائستہ ہو گیا اچھا طریقہ نہیں ہے غیر شائستہ یعنی اچھا نہیں ہے اس سے ہمیشہ پرہیز کرو ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو یعنی ایسی بات نہ کہو جس کے بارے میں ہمیں شک ہو کیے صحیح ہے یا نہیں ہے دوسروں کو کہو ہی مت اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو پہلے تو شک والی بات کہنی ہی نہیں ہے اگر کہنے کی ضرورت پڑی تو آپ کو کہنا چاہیے ہاں یہ بات تو ہم نے سنی ہے لیکن مجھے شک ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگیز زبان پر نہ لاؤ دیکھیں مذہبی گفتگو بلکل نہیں کرنا چاہیے کسی کے مذہب کے بارے میں برا بلا نہیں کہنا چاہیے کسی کے عقیدے کے بارے میں یا ان کے کوئی بزرگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بری بات زبان پر لانا جو ہے وہ برا ہے جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ چھوٹے بچوں سے اپنے سے چھوٹے لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے غرور اور شیخی نہ جاتا ہو شیخی ہوتا ہے غرور کرنا اپنے آپ کو بڑا سوچنا تو کچھ لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں تو بلکل ان کی بیزتی کر کے باتیں کرتے ہیں تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ گفتگو کا صحیح عدب نہیں ہے کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو حقارت بیزتی چھوٹے چھوٹوں کے ساتھ جب آپ بات کریں تو ان کو بیزتی کی باتیں مد بولو کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو ملامت مطلب روک نہ ٹوک نہ برا بلا کہنا یعنی کسی کسی نے کوئی قصور کیا غلطی کی اور اس کو ڈھانٹنا ہو اس کو تم نے یہ قصور کی ہے تو سب کی سامنے مت ڈھانٹو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ چغل خوری سخت عیب ہے چغل خوری کیا ہوتی ہے آپ نے کسی کو کسی کے بارے میں بات کرتے سنا اور وہ جا کے آپ نے سیدھے اس آدمی کو پہنچا دیا دیکھو بھائی وہ فلانہ تمہارے بارے میں یہ بات بول رہا ہے تو یہ چغل خوری ہوتی ہے چغل خوری سخت عیب ہے اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب چغل خور کی قلی کھل جاتی ہے جب اس کا راز کھل جاتا ہے چغل خور کی چغلی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانا پڑتی ہے ندامت بیزتی ہے کسی نے کسی کی بات دوسرے تک پہنچا دی اور اس کے بارے میں چغلی کیا ایسے ہی بنا کے بول دے کہ یہ فلان بات بولتا ہے تو بعد میں اگر پوچھتاش کرتے کرتے پتا چلے کہ نہیں تم نے یہ بات بنا کے بولی ہے تو پھر اس کو تو بیزتی ہونی ہی ہے ہے کی نہیں تو چلی آگے پڑتے ہیں چغل خوری یہی نہیں کی ایک کی بات دوسرے کو سنا دی بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے اب چغل خوری یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات کو سب لوگوں میں پھیلائیں بلکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی اور آپ وہ غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اگر آپ نے یہ سارے لوگوں کو پھیلا دیا کہ فلانا لڑکا جو ہے ایسی غلطی کر رہا تھا فلانا ایسا کچھ کر رہا تھا یا ایسا کچھ کہہ رہا تھا تو یہ ساری باتیں جو ہے دوسروں کو پتا نہیں چلنی چاہیے تھی جو باتیں وہ سب کو آپ نے پھیلا دی یہ بھی چغل خوری ہے یہ بھی بہت بری عیب ہے بہت بری بات ہے ٹھیک ہے اچھا چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو ہے نا کوئی آپ کے کلاس میں چغل خور بچہ ہو آپ کو پتا ہو کہ یہ باتیں بنا بنا کے دوسروں کو پھیلاتا ہے تو اس کی بات پر یقین مت کرو اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو بدگمانی ہوگیا برا سوچنا ہے چغل خور آپ کو کہتا ہے کہ فلانا لڑکے نے آپ کے لئے ایسا بولا ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا اس نے میرے لئے ایسا بولا ہے تو آپ کی دل میں خامخہ اس کی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے نا نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تو چغل خور ہے یہ ایسے باتیں منع کے بولتا ہے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے ہے نا چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اگر کوئی آکے آپ کو کہتا ہے کہ فلانا لڑکا ایسا کہتا ہے ویسا کہتا ہے تو آپ کہو نہیں نہیں چغلی مت کرو میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کروں گا اور اس کو سمجھاؤ کہ تم یہ اس طرح سے باتیں مت کرو یہ بہت برا کام ہے ہے نا اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے سمجھ گئے تو آج کے لسن میں آج کی سبق میں ہم نے پڑھا کہ گفتگو کرتے وقت بہت تیزی سے بولنا غصہ ظاہر کرنا رونا دونا ہاتھ جوڑنا یا بے شرمی کی باتیں کرنا یا اپنے آپ کو مسخرہ بنانا ہے نا تو یہ ساری چیزیں جو ہے بری ہے اپنی موہ سے اپنی تعریف کرنا بھی صحیح نہیں ہے اچھا کسی کے کوئی بات جو ہے جس کے بارے میں تمہیں شک ہو وہ دوسروں کو بتانا صحیح نہیں ہے کسی کے مذهب کے بارے میں اچھا چھوٹوں سے جب آپ بات کریں تو بہت نرمی سے بات کرنی چاہئے غرور سے بات نہیں کرنی چاہئے کسی سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ کو اس غلطی کے بارے میں اس کو کہنا ہے تو سب کے سامنے اس کی بیزتی نہیں کرنی ہے اس کو دور لے جا کے اکیلے میں لے جا کے سمجھانا ہے پھر چغل خوری کا بھی نہیں کرنی ہے چغل خوری کیا ہوتی ہے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا یا پھر کسی کا کوئی ایسا کام ہو جو دوسروں کو پتہ نہیں چلنے دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے سب کو فیلا دیا تو یہ بھی چغل خوری ہوتی ہے یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے یہ بری بات ہے تو چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرنی چاہیے کوئی اگر چغلی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا دینا چاہیے کہ یہ برا کام ہے تو آج کا سبق یہیں پہ اگلے سبق میں ہم اس سبق کی اس لسن کے جو اگزرسائزز ہیں سوالات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو تب تک کے لیے خدا حافظ